بسم اللہ الرحمن الرحیم رجعہ انجم رشید وارسی آستانہ علیہ وارسیہ چھپر شریف سے مخاطب ہوں اگزارش یہ ہے کہ تقریباً تین ماہ سے ہمارے کچھ سسلہ وارسیہ کی تعلیمات سے نہ بلد نہ اشنا چار وارسی میمبران ٹرسٹ نے آستانہ علیہ وارسیہ چھپر شریف کے ریجسٹر ٹرسٹ کو چیلنج کرتے ہوئے جالی اور بوگس دستاویزات گجر خان میں سبر اسٹار کو پیش کی اور اس جالی اور بوگس دستاویزات پر ایک نام لہاتھ سو اکارڈ ایک ٹرسٹ کو جسٹرڈ کروا دیا گیا اس کے خلاف ہم نے آسیسٹر کمیشنر کے خلاف کے پاس گئے میڈم آسیسٹر کمیشنر نے ہماری وہ ساری باتیں سنی اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا مطالبہ بلکل جائز ہے اور انہوں نے اس ریجسٹر ٹرسٹ سو کارڈ کو انہوں نے مترازہ کر دیا اور کہا کہ آپ کوٹ میں جائیں چلے اور کوٹ جاگز کو آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کروا دیں اسی دوران یہی چار اچھخاص جمیل پٹواری ناصر معمود جو کہ نام لہاتھ ٹرسٹ کا مضمیلہ بنا پھرتا ہے اس نے اور ایک اشفاق نامی بندہ جو کہ انگلینڈ سے آیا ہوا ہے اور پاکستان میں یہاں پر اس کا گھر چچہ بطنی میں ہے لیکن وہ پچھلے چار ماہ سے پانچ ماہ سے مسکل طور پر اس نے ڈیرے یہیں گجرخان میں ہی ملکہ علاقے میں ڈالے ہوئے ہیں اور زیادہ دس ہونا گیا ہے کہ وہ جمیل پٹواری کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس کے جہاں رہنے کے مقاصد کیا ہیں اس آستانے کی بدنامی ہم نہیں چاہتے تھے ہم میڈیا میں نہیں آنا چاہتے تھے ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات میڈیا پہ چلے یا لوگوں تک جائے یا عام لوگوں تک بھی ہمارے سائی ہو ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تاکہ آستانے کی حرمت قدس ہمیں اپنے جان سے بھی عزیز تھی لیکن ان لوگوں نے ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے ہم اتنے آج تنگ آ چکے ہیں کہ ہمارے رستے میں زمینے ہماری جگہ ہماری گلیاں ہماری اور ہمارے والدین نے ہمارے اباؤشداد نے قربانیاں دیں ہماری ماؤں نے سوروں پر پانی اٹھا کر گھڑوں میں پانی اٹھا کر اس آستانے کی ابیاری کی اور انہوں نے اس آستانے کی تعمیر میں عزیز شاہ صاحب کے ساتھ ایک ایک قدم پر ان کے ساتھ وہ رہے آج ان لوگوں کو یہ ظالم لوگ یہ قبضہ مافیا یہ ڈاکو لوگ یہ غاصب لوگ یہ چاہتے کہ ہم آستانہ چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا ہم جان دے سکتے ہیں لیکن آستان ہم نہیں چھوڑ سکتے ہمارے خلاف ایک آفیار نہیں دس آفیاریں کروا دو ہمیں گریفتار کروا ہم گریفتاریں دیں گے ہم جیلوں میں جائیں گے لیکن آستانے کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے آستانے کی دور نہیں دیں گے انشاءاللہ اب یہ جو ریسنٹی جو افیار مارے خلاف دی گئی ہے وہ جمعے کے دن فیار نظامی جس کے جس کو عدالت نے میں سیشن کورٹ میں گیا ہوں اور سیشن کورٹ سے اسٹیل لے کر آیا ہوں یہ میرے پاس پورا اسٹیل کا پیپر ہے اس میں چودہ بندے جو نامنہار ٹرس کے ہیں بشمول نامنہار ٹرس کے مجزمیالہ ناصر محمود سب کو سیشن جاج ڈسٹک راول پنڈی نے آستانے کے معاملات میں مداخل سے منع کر دیا ہے اور فیار نظامی کے خلاف ایکس پارٹی فیصلہ بھی ہو چکا ہے لیکن اس نے توہین عدالت کی ہے ہم توہین عدالت کے لیے بھی ہم عدالت میں جائیں گے ان کا یہاں پر کوئی رائٹ نہیں ہے ان کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے لیکن جب پچھلے جمعہ والے دن پرسو جمعہ والے دن یہاں پر فیار نظامی صاحب اپنے مدرسے کے طلبات ایک بات جاکنا چلوں کہ جامعہ اسلامیہ وارسیہ چھپر شریف تین ماہ سے بند ہے ہمارے یہاں پر بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی ہم نے جب سے کرونا سٹارٹ گوا اس سے ہم نے بچوں کی یہاں تعلیم بند کر دی ہے ہمارے یہاں بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے یہ جب بچے یہاں پر آگے بیٹھے تھے یہ قبضہ کی غر سے یہ جامعہ قادریہ وارسیہ میرہ شمعہ سے انہی چار لوگوں کی امام پر فیار نظامی یہاں گر بٹھا گیا تھا جب ہماری خواتین یہ خواتین جب ہماری شام کو جب یہاں پر جمعہ کی نماز کی جزنہ ہوتی ہے اس نے رات کو مور کے بعد جب یہاں پر وہ آئیں تو انہی عباش بچوں نے انہی شرارتی بچوں نے آوازیں کسی نازیبہ الفاظ کہے تو ان خواتین نے ان بچوں کو دربار سے دکے دے کر باہر نکال دیا جب بچے چلے گئے تو پھر یہ جمیل پٹواری اشفاق اور ان کے ساتھ فیار نظامی وغیرہ نے ان بچوں کو رستے میں لے جا کر خود ساختہ زخم کیا ہے خود زخمی کیے اسپطالہ میں خود ان کو ججہ داخل کروایا ہم حلفا کہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی مرد نے ہمارے کسی بھی نے کسی کو ڈنڈا نہیں مارا سوٹا نہیں مارا لیکن ہمارے خلاف نام نہا جالی ایک بالکل بے بنیاد اف آئی آر دے دی گئی ہم ادیاد کی صدا بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ چھوٹیا فیار واپس لو چھوٹیا فیار واپس لو چھوٹیا فیار واپس لو مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد ہم اف آئی آر کو نہیں مانتے چھوٹیا فیار کو واپس لو ہمارا اگر جس طرح میں سولہ تاریخ کو سولہ جنوری کو میں میڈم اے اس پی سبا کے پاس میں ایک نوٹفکیشن اسٹے کا لے کر گیا تھا اس وقت میں میڈم وہ ہمارا اس درخواست ہمارے کر لیتے ہیں تو یہ پرسو والا واقعہ بھی نہیں ہوتا ہماری ہماری بلکر کہیں پر بھی شنوائی نہیں کی گئی میں سی پی او صاحب راول پرنڈی سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مربانی وہ غیر جاندار انکیوری کروئے ہیں یا وہ خود معاملے کی انکیوری کریں وہ اس معاملے کی خود انکیوری کریں یہ جوٹی اور بے بنیاد منگڑت ایف ای آر ہم لوگوں پر دی گئی ہم شریف لوگ ہیں ہم یہ گوہ میں رہتے ہیں ہم مقامی لوگ ہیں اور ہمارے مقامی لوگوں کے ساتھ یہ شدید زیادتی ہو رہی ہے جو پتواری جو تی آئی فی یر و اپنی لوگ جو پت باری جوپت باری مضا ہے موسیقی